اللہم صلی اللہ سیدنا محمد یہ میرے نبی کی معاشرت ہے یہ میرے نبی کی زندگی گھر میں جھاڑو دیتے اپنے کپڑے خود دھوتے کوئی چیزیں بکھری پڑی ہوتی ہیں تو بیوی کو نہیں ڈانتے خود اٹھ کے سیٹ کر کے رکھ دیتے گھرونوں کے مل کر برطند ہوتے صفائی کرتے گھرونوں کے ساتھ مل کر یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے بھائیوں بہنوں ہم بھلا چکے ہیں بیوی کے لئے خامند کو سب سے بڑا حق دار بعض لڑکی ایسی نادانی کرتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی آنکھ کو دیکھ کے چلتی ہیں شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند کا ہے شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند کا ہے ماں باپ پیچھے چلے جاتے ہیں بہن بھائی پیچھے چلے جاتے ہیں لیکن یہ نادانیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی ماں باپ اپنے بچی کو اپنے قابو میں رکھنے کی ترتیبیں سوچتے ہیں تو وہ بھی اپنی بچی کا گھر برباد کر دیتے ہیں میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے تو آپ نے فرما اس کے خامند ایک 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 خاتون ہے یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے تو میرے خامند کا کیا حق ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے خامند کے جسم پر زخم ہوں زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے زخم صاف کرے تو تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا خامند کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ یعنی قاب قوسین او ادنا آپ کا مقام ہے اللہ پاک کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہوا ہے اور آپ ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں کہ ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں ہم عائشہ ساتھ ہیں تو آپ نے صحابہ سے کہا بھئی آگے چلے جاؤ وہ سارے آگے چلے گئے جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے کہا عائشہ دور لگاؤ گی میرے ساتھ عائشہ نے نہیں کہا میرے نبی نے کہا دور لگاؤ گی آج کال کا کوئی علامہ بھی یہ نہیں کرے آئشہ دور لگاؤ گی میرے ساتھ کہا جی لگاؤ گی تو دور لگائی تو اچھا ساتھ فرماتی ہے میں آگے نکل گیا لیکن ابھی پیچھے رہ گیا چاہے آپ جان بوجھ گئے آستہ ہوئے ہوں ان کی دل جو ہی کے لیے کچھ سال گزر گئے پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے تو آپ نے صحابہ سے کہا بھئی آگے چلے جاؤ تو سارے آگے چلے گئے غائب ہو گئے عائشہ دور لگائیں کہا جی لگائیں تو فرمایا کہ ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی جب دور لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے تو پھر آپ نے کہا عائشہ حادی ہی بطل کا عائشہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا اس دفعہ تو آگے نکل گئی آج میں آگے نکل گیا یہ میرے نبی کی معاشرت ہے کہ بھری محفل میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ آپ پہ آ رہا ہے اور عرب میں عیب تھا جیسے ہمارے ہاں بھی عیب ہے کہ کوئی بھری محفل میں کہ مجھے بیوی سے سب سے زیادہ کہوں تیری ماں کی تھے گئی ماں کا اور خانہ ہے بیوی کا اور خانہ ہے ماں کی اور جگہ ہے بیوی کی اور جگہ ہے تو میں آپ سب سے کہتا ہوں ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی نہ کرو بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کر